سابق یورپین پارلیمانی ممبر اور برنڈلے کے لارڈ واجد خان کو مسئلہ کشمیر یورپی ایوانوں میں اجاہ کر کرنے پر یونیورسٹی آف گجرات کی جانب سے احساسی ڈگری سے نوازا کیا وہ تاریخ میں پہلے شخص ہیں جنہیں گجرات یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی احساسی ڈگری ملی ریپورٹ کر رہے ہیں برنڈلے سے دنیا نیوز کا نمائندہ شکیل سلام برنڈلے کے لارڈ واجد خان یونیورسٹی آف گجرات کی طرف سے احساسی ڈگری حاصل کرنے والے سب سے پہلے شخص بن گئے ہیں یونیورسٹی آف گجرات کے ساتھویں کنوکیشن میں پنجاب کے وزیراعالہ پرویز علائی نے انہیں اس احساس سے نوازا لورڈ واجد خان کو ان کی تعلیمی خدمات پر یہ احساس حاصل ہوا لورڈ واجد خان نے احساسی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کہا لیکن میں انتہائی مشکور ہوں اور تعدل سے شکر گزار ہوں یونیورسٹی آف گجرات کا جنہوں نے مجھے اس احساس سے نوازا ہے اور میں نے سنا یہ پوری ہسٹری میں یونیورسٹی کے تاریخ میں انہوں نے کسی کو بھی آنڈلی ڈاکٹرٹ نہیں کنفر کی تو یہ میرے لئے ایک تاریخی دن ہے میں یہ احساس اپنے والدین کو دیڈکیٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے میرے والد صاحب نے سکسٹیز میں گجرات کو چھوڑ کر یوکے آئی تھے میری والدہ کچھ سال بعد اور ان کی جنریشن تھی جنہوں نے گجرات کو چھوڑ کر یوکے آئی تھے وہ اپنی یوکے فاملیز کو سپورٹ کرتے رہے گجرات فاملی کو سپورٹ کرتے رہے تو میں ان سب کے نام یہ کرنا چاہوں گا یہ ہنڈلی ڈاکٹرٹ لورڈ واجد خان نے مسئلہ کشمیر پر یورپین پارلیمنٹ میں آواز بلند کی تھی اور وہ یونیورسٹی اپ سینٹرل لینکشہ میں تدریسی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے بننے کے مہر بھی رہ چکے ہیں اور اب وہاں کاؤنسلر بھی ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں کہا میں گجرات کو کبھی نہیں بھو سکتا میرا ہون گجراتی ہے اور ہماری جنہ گجراتی ہے میرا خیرات احساسات اور جس بات ہمیشہ گجرات کے ساتھ ہیں آخر میں میں ایک پر پیش رکھتا ہوں چودی پلویزدائی صاحب چیپ منٹسر صاحب یہ امائیان شان اور جان ہے بھی جاتی اور ناخر میں لیکس ان کیلئے چکتے سشیئے پیس کرنا چاہوں گا توجہ ہزاروں سال نرگیس تاپنی کے ریونی کے روپی ہے ہزاروں سال نرگیس تاپنی کے روپی پیر ہوتی ہے پھر مشکل سے ہوتا ہے کہ میں نے دیدہ وار پیدا اللہ تعالیٰ صاحب کو عامی و نسلو آپ کو حرصہ مان رکھیں گجرات زندہ بات پاکستان زندہ بات شکیل سلام دنیا نیوز بین لیں